جامعہ ترمیزی نمبر 2465 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ جو شخص آخرت کی تیاری کو مادی دنیا کی سعی پر ترجیح دے گا اسے قنات ملے گی اس کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے ان کے لئے درست کیا جائے گا اور وہ ان کا مقدر کا رزق آسان طریقے سے حاصل کریں گے اس نصف حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے بارے میں اپنے فرائض کو صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے جیسے کہ اس مادی دنیا کی زیادتی سے بچتے ہوئے اپنے اہل و آیال کو حلال طریقے سے مہیا کرنا اسے قنات نصیب ہوگی یہ تب ہوتا ہے جب کوئی لالچی ہوئے بغیر اور زیادہ دنیاوی چیزوں کو حاصل کرنے کے لئے سرگرم کوشش کے بغیر اپنے پاس موجود چیزوں سے خوش ہوتا ہے در حقیقت جو اپنے پاس موجود ہے اس پر راضی ہے وہ واقعی امیر ہے خواہ اس کے پاس دولت کم ہی کیوں نہ ہو کیونکہ وہ چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے کسی بھی چیز کی آزادی انسان کو اس کے حوالے سے امیر بناتی ہے اس کے علاوہ یہ رویہ کسی بھی دنیاوی مسائل سے آرام سے نمٹنے کی اجازت دے گا جو اس کی زندگی کے دوران پیدا ہو سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مادی دنیا کے ساتھ جتنا کم رابطہ کرے گا اور آخرت پر توجہ مرکوز کرے گا دنیا کے مسائل اتنے ہی کم ہوں گے انسان کو جتنے کم دنیاوی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اس کی زندگی اتنی ہی آرام دے ہوگی مثال کے طور پر جس کے پاس ایک مکان ہے اس کے پاس اس کے حوالے سے کم مسائل ہوں گے جیسے ٹوٹا ہوا ککر دس مکان رکھنے والے کے مقابلے میں آخر کار یہ شخص آسانی سے اور خوشگوار طریقے سے اپنا حلال رزق حاصل کر لے گا صرف یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں ایسا فضل ڈال دے گا کہ اس سے ان کی تمام ذمہ داریاں اور ضروریات پوری ہوں گی ان کو اور ان کے زیر کفالت افراد کو تسکین ملے گی آخرت کی تیاری کو ترجیح دینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اس انداز میں عمل اور بات کرے جس سے اسے آخرت میں فائدہ ہو جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے اس میں فضول خرچی آئیس راف کیے بغیر اپنی ضروریات اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے حلال رزق کے لیے کوشش کرنا شامل کوئی بھی ایسی سرگرمی جس سے آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو اسے کم کرنا چاہیے جتنا کوئی اس انداز میں برتاؤ کرے گا اتنا ہی زیادہ قنات سے نوازہ جائے گا اور ان کی روز مرہ کی سرگرمیاں اتنی ہی آسان ہو جائیں گی اس کے علاوہ وہ آخرت کے لیے بھی مناسب طریقے سے تیاری کریں گے جس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو رازی کرنے کے لیے دی گئی ہے اس لیے وہ دونوں جہانوں میں امن اور کامیابی حاصل کرتے ہیں لیکن جیسا کہ اس حدیث کے دوسرے نصف میں ذکر کیا گیا ہے کہ جو شخص مادی دنیا کی کوشش کو آخرت کی تیاری پر ترجیح دیتا ہے اپنے فرائض سے غفلت برکتا ہے اس مادی دنیا کی غیر ضروری اور زیادتی کے لیے کوشش کرتا ہے وہ اپنی ضرورت یعنی حرس کو پائے گا کیونکہ دنیاوی چیزیں کبھی مطمئن نہیں ہوتی یہ طریف کے مطابق انہیں غریب بنا دیتا ہے چاہے ان کے پاس بہت زیادہ دولت ہو یہ لوگ دن بھر ایک دنیاوی مسئلے سے دوسرے مسئلے میں جائیں گے اور قنات حاصل کرنے میں ناکام رہیں گے کیونکہ انہوں نے دنیا کے بہت سے دروازے کھول رکھے اور وہ اپنی قسمت کا رزق مشکل سے حاصل کریں گے اور یہ انہیں اتمنان نہیں دے گا اور ان کے لالچ کو بھرنے کے لیے کافی نہیں ہوگا یہاں تک کہ یہ انہیں حرام کی طرف دھکیل سکتا ہے جس سے دونوں جہانوں میں زیادہ نقصان ہوتا ہے آخر کار اپنے رویے کی وجہ سے وہ آخرت کے لیے مناسب تیاری نہیں کر پائیں گے اس لیے یہ شخص دونوں جہانوں میں تناؤں اور بے اتمنانی حاصل کرتا ہے ہماری ویب سائٹ www.shakepod.com پر چار سو سے زیادہ مفت ای بکس آڈیو بکس، انفو گرافکس، پوڈکاسٹ اور بلاگ دستیاب